شاباش ارشن ندین ندیم نے گولڈ میڈل جیتنے پر میدان میں سجدہ شکر بھی ادا کیا سبز ہلالی پرچم تھام کر میدان کا چکر بھی رگایا آج میرا دن تھا اس سے زیادہ بھی تھروک کر سکتا تھا اولیمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشن ندین کہتے ہیں میں ردم میں تھا اور پوری امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا پاکستان اولیمپکس اسوشییشن اور اپنے کوچ کا شکر گزار ہوں امید تھی کہ آج کچھ کر جاؤں گا اولیمپکس کے گولڈ میڈلیس ارشن ندین کے اہل خانہ خوشی سے نحال قومی افلیٹ کی والدہ کہتی ہے کہ ارشن ندین کے لیے مسلسل دن رات دعائیں کی تھی ارشن گولڈ میڈل کے لیے بہت پور اعتماد تھا والد مورے ارشن ندین نے بغیر وسائل کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان اولیمپکس زیولن تھرو کے فائنل کے لیے ارشن ندین کے گھر کے باہر بڑی سقین لگائی گئی اہل خانہ کی بڑی تعداد نے گولڈ میڈل جیتنے پر جشن منایا آتش بازی کی مٹھائیاں بھی بانٹی گئی صدر مملکت آصف علی زرداری کی ارشن ندین کو وارکباد ہاں ارشن ندین پوری قوم کا فخر ہیں جیت پوری قوم کی جیت ہے طبیل تلین زیولن تھرو پھینکنا بڑا کارنامہ ہے ارشن ندین نے اولیمپکس زیسے بڑے مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کیا وزیراعظم شہباز صریف کی بھی گولڈ میڈل جیتنے پر قوم کو مبارکباد کہتے ہیں ارشن ندین نے پوری پاکستانی قوم کو بہت ہی خوبصورت تفہ دیا ارشن ندین ریکارڈ بنا کر پاکستان اور اولیمپکس کی تاریخ میں عمر ہو گئے دہائیوں بعد ارشن ندین نے اولیمپکس میں سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھائی مسلح آفاد چیئرمنٹ جوائنٹ سیف آف سٹاف سرویسی سیفز کی ارشن ندین کے وئے مبارکباد آئی اس پیار کے مطابق ارشن ندین نے انفرادی حیثیت سے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی اولیمپکس میں گولڈ میڈل ارشن ندین کی انتق محنت کا ثبوت ہے شاندار کامیابی ارشن ندین کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے چیئرمنٹ سینٹ یوسف عزا گلانی کی ارشن ندین کو مبارکباد بوری ارشن ندین کی کامیابیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا سپیکر قوم اسمبلی آیاز صادق ابھی ارشن ندین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہاں ارشن ندین ایک واصلہیت اور بائیناس ایتلیٹ ہیں زیولنٹ رو کھیل کے فروغ کے لیے ارشن ندین کے خدمات قابل ستائش ہیں سابق چیئرمنٹ سینٹ سادق سدرانی کی بھی ارشن ندین کو مبارکباد کہتے ہیں ارشن ندین کے ریکارڈ نے ثابت کر دیا پاکستانیں کسی سے کم نہیں جماعت اسلامی کا راول پنڈی دھرنا موخر کرنے کا اعلان حکومت سے موہدہ تیپا گیا حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی وحد کے مذاکرات میں پیش رفت وزیر داخلہ جماعت اسلامی کے سٹیج پر موجود تھے رانوال جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے شروعہ سے خطاب میں کہا حکومتی وحد نے جماعت اسلامی کے دھرنے کے مطالبات سے مکمل اتفاق کیا ہے جو یہ کہتے تھے ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیص بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے پاک فالس اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جد و جوہد کر رہی ہے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے آرمین چیف جنرل سید آسف منیر کا نیشنل اور ماہ کروننشن سے خطاب کہا ہم لوگوں کو کہتے ہیں اعتجاز کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر عمر رہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دین میں جبر نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلائے جاتا ہے کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب قریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصہ نہیں پہنچا سکتی یہ بلق قائم رہنے کے لیے بنا ہے وطن عزیز پر لاکھوں آسف منیر لاکھوں سیاست دان اور لاکھوں عورما قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے ریاست کی اہمیت جانی ہے تو عراق شام اور لیبیا سے پوچھیں فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آسر ہوتا ہے فلسطین سے سبق ملتا ہے ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے سفہ سرار کا اسلام آباد میں نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کہا کشمیر تقسیم میں پاک و ہند کا ایک نامکمل ایچھنڈا ہے مغربی تہذیب اور رہن سین ہمارا آئیڈیل نہیں ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصہ لاکھوں اخوانوں کی مہمان نوازی کی ہم انہیں سمجھا رہے ہیں فتنہ قوارج کی خاطر اپنے دوست سے مخالفت نہ کریں جنرائی پیشہ ناصر اور سمگنرس مافیا دشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں حکومت اور ادارے آج چک جان دو قالب ہیں معیشت پر مشاورت میں آرمین چیف جنرل سید آسم ملیر شامل ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھوٹو سے دن رات مشاورت ہو رہی ہے وزیراعظم شباز شیف کا علماء کانیونچن سے خطاب کہا حکومت اور اداروں میں اتنا تعاون پہلے کبھی نہیں دیکھا آرمین چیف اور حکومت کا ملکی وفاد میں اشتراک رول موڈل ہے اکتر میں ملک توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوا آپ جو بوتے ہیں وہی کارتے ہیں نومائی انتہائی دل خراش واقعہ تھا سوشل میڈیا پر حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے گارم گلوچ کا باسار کرم ہے ہمیں دشمنوں کو پہچاننا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور با اکرام معاشر سے تقسیم کا خاتمہ کریں کوشش ہے عوام پر بجلی کا بوچ کم ہو خدا کرے جی آئی ایم اف کا آخری پروگرام ہو حکومت کے پاس صرف دو مہینے کا وقت ہے میرے پاس بہت وقت ہے آپ کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے حکومت دلدل میں پھنسی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی نے مستقبل کا سیاسی منظر نامہ بتا دیا اڈیالا جل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگوں میں کہا جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں کوئی ڈیل نہیں کروں گا ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی شرم کیا ہو میں نے فوج کو نیوٹرل نہیں غیر سیاسی کہا تھا حکومت میں موجود ریلو کٹے فالس اور پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتے ہیں مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا سانیہ نو مئی پر بات کرتے ہوئے بانی پی چیرمین نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے مشروط معافی مانگی ہے میں ان سے معافی نہیں مانگو گا میں نے کونسا جرم کیا ہے سیسٹی فوٹس میں پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آئے تو معافی مانگو گا نو مئی پر صرف انصاف جاتے ہیں اور موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو تسلیم نہیں کریں گے نواز شریف شہباز شریف اور عاصف علی زداری کے نام اسی علمے ڈالے جائیں بانی پی ٹی آئی ایوان صدر میں بازوا کے پاؤں پکڑتے رہے وزیر دفاع خاجہ عاصف کا دعویٰ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نو مئی کے واقعات کے سرغنہ ہیں نہیں سمجھتا نو مئی کا بیانیاں پھٹ گیا فیصلے کرے گی بانی پی ٹی آئی اور ساوے کاریمی چیف میں کون کسے بے اقوف بنا رہا تھا دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں اسٹابلشمنٹ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ ملتے رہی اقتدار کی حوص انسان کو انسان بھی نہیں رہنے دیتی اپوزیشن لیڈر عمر یوب نے حکمرانوں کو بنگلہ دیشی جیسی صورتحال کا سامنا رکھنے کا مشورہ دے دیا سوال کیا لوگوں کی طرف سے جو رد عمل آئے گا کیا حکمران اس کے لیے تیار ہیں عمر یوب نے نو مئی اور اٹھارہ مارش کے واقعات پی ٹی آئی کو ٹرپ کرنے کی سازش قرار دے دیئے کہاں پی ٹی آئی پورابن لوگوں کی زمانت ہے حکمران زمانتوں سے باتشیت کا مینڈیٹ محمود اچک سعی کو دیا گیا مدت مقمل ہونے کے بعد چیف تیسس کو گھر جانا چاہیے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا صدر مملکت آصف الہزرداری نے ترمیمی بل پر دستخط کر دیئے سوہی اگس کو قومی اسمبلی اور سنٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس کو قصرہ ترائے سے منصور کیا تھا پی ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ دوہزار چوبیس کو مسترد کر دیا تحریک انصاف کے سینر رہنما آسد کیسر کا کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ عدیہ کی آسادی پر شب خون مارنے کے مترادف ہے حکومت پارلیمان کو عدیہ کے مدد مقابل دانے سے گریز کریں سادہ اکثریہ سے ترمیم آئین کی کھلنم کھلا خلاف فرصی ہے مشیر اطلاعات خیار پرختم خواب ارسل سیف نے الیکشن ایکٹ کو کالہ قانون قرار دے دیا کہا منڈیٹ چور وزراء کالے قانون کا بے شریف سے دفاع کر رہے ہیں دھڑن تختہ شیخ حسینہ کا ہو گیا اور اوسان خطا نولی کی ہو گئے حریمہ خان بوری مریم نواز توشہ خانہ کی گاڑیوں پر پھرتی ہیں آصفر دداری کے پاس بھی توشہ خانہ کی گاڑیاں خیر قانونی ہیں کیس تائر کر کے توشہ خانہ تحائف کا جواب مانگ ہی کی موسردھار بارشیں کہیں بائی سے رحمت کہیں سحمت بن گئیں خیر پختون خواہ اور برشستان میں بارشوں سے سلابی صورتحال ندی نالوں میں توہیانی سے راستے بند سوابی کے گاؤں اور دو بیان میں سلابی رہلا کھروں میں داخل بچے خاتون سمیت چار افراد پھنس گئے پاکستان کا سب سے بڑا گریشر بلتروں کے پیگل ہاؤں میں تیزی دریائے شگر میں توہیانی تین مقامات پر شہرہ کیٹو دریائے مرد ہو گئی زیارت میں مٹا ڈیلے کے ایکشن ڈیم ٹوٹنے سے زندرہ سمیت کئی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا اسناباد اور آل پینڈیوے موسردھار بارش نالالائی میں پانی کی سطح خطرناک خط کو چھو کرنی چاہ گئی کئی علاقوں میں پانی کھروں میں داخل بھی ہو گیا سب سے زیادہ بارش پیڈی ایم اے میں اٹھاسی میلی میٹر ریکارڈ ہوئی